اکرام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہیت رحم کرنے والا ہے ویلکم تو مائی یوڈیوم چینل ہائے سار جی ان کلاس فائیو آج ہم کلاس فائیو میں سنڈینسز پڑھیں گے جو انشاءاللہ بڑے مزے کے ہونے والے ہیں سو لیٹس سٹارٹ آئی ام پوشٹ فار منی میرا ہاتھ تنگ ہے آئی ام پوشٹ فار ٹائیو مجھے بلکل فرصت نہیں پوشٹ فار کا بطرمتہ ہے دھکیل دینا میرا ایک بلکات کا انتظام کرنے کا ارادہ ہے جب اے ارادہ رکھتا ہوں ارادہ کا بطرمتہ ہے انتظام کرنا بندوبست کرنا میرا نہیں خیال کہ تمہیں مجھے اس بات پر الزام دینا چاہیے ہی پوٹس نو ویلیو آن مائی اڈوائیس یہ چتنا اچھا ہونا چاہیے اس کا چھتھائی اچھا بھی نہیں ہے اختلاف سے ساتھ کی بھو آتی ہے حلوے کی اچھائی کھانے ہی سے معلوم ہو سکتی ہے پوٹس کا مطلب ہوتا ہے خیر یا حلوہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ خطرے سے باہر ہے پروناونس کا مطلب ہوتا ہے تلافظ کیا امکانات ہیں پرائیڈ ویل ہیو افھال غرور کا سر بیچا آپ نے تو خوب گڑ بڑ کی ہے بیس کا مطلب ہوتا ہے کھانا فراغ یا گنگی پریٹی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت بے ہیوڈ پریس ان کے ملک کی صحافت اچھی ہے پوٹا پریمیم آن فراڈ دلدہ بازی پر کسی کو انعام دینا پریمیم کا مطلب ہوتا ہے آلہ پریٹیکل مائنڈ ہوتا ہے عملی زین عملی زین رکھنے والے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے جہاں کہہ سکتے ہیں مائل بے عمل جو لوگ عملی زین رکھتے ہیں ان کو مائل بے عمل بھی کہتے ہیں یا عملی زین بھی کہتے ہیں more power to your elbow خدا تمہیں طاقت دے the powers that be برسرے اقتدار لوگ it never rains but it pours مسائب ہمیشہ حجوم کر کے آتے ہیں put that in your pipe and smoke it اگر ہو سکے تو سبر کرو pour آل up into troubled water مٹھی مٹھی باتو سیل رائی یا ہنگامہ ختم کر دینا keep your breath to cool your porridge اپنے نصیت سنبھال کر رکھئے یہ آپ کے کام آئے گی porridge کا مطلب ہوتا ہے دلیا they hate each other like pizer وہ ایک دوسرے سے سخت متنفر ہیں I told him point blank it would not do میں نے ساف ساف کہہ دیا ہے کہ یوں کام نہیں چلے گا he refused it point blank میں نے ساف ساف انکار کر دیا it is the point of conscience یہ ایمان کا معاملہ ہے conscience ہوتا ہے ضمیر that is just the point یہی تو اصل بات ہے he answered with a plum no اس نے ساف ساف انکار کر دیا plum کا مطلب ہوتا ہے موٹا ساف ساف یا کھری کھری کہنا I told him plum میں نے ساف ساف کہہ دیا hold in pledge زمانت میں رکھنا تو pledge کا معنی ہوتا ہے احد یا زمانت I feel played out میں بے دم ہو رہا ہوں یا میں بالکل تھک گیا ہوں play out کا مطلب ہوتا ہے تھک جانا that is a play game یہ تو بچوں کا کھیل ہے for pity's sake خدا کے لیے یا خدارہ dresses play on her neck ذلفیں لہرار رہی ہیں ذلفیں اس کے شانے پر کھیر رہی ہیں تو ٹریس کا مطلب ہوتا ہے ذلف یا گیسو I pity you if you think that اگر آپ کا یہ خیال ہے تو صد ہیف ہے صد ہیف افسوس کی بات ہے it is a pity افسوس کی بات ہے more is a pity یا بڑے افسوس کی بات ہے he is in his place وہ اپنی مناسب جگہ پر ہے he is out of his place وہ اپنی اصل جگہ پر نہیں it is not my place to inquire about یہ میرا فرض نہیں ہے کہ اس کی تفتیش کرو inquire about کا مطلب ہوتا ہے تفتیش کرنا یا کسی کے متعلق دریافت کرنا یا پوچھ گش کرنا plague on it خدا غارت کرے plague ایک بیماری کا نام ہے جو تعاول ہے there is no place for doubt اس میں شبہ کی گنجائش نہیں servants must know their places نوکروں کو اپنی حصیت معلوم ہونی چاہیے pictures have years کوئی سن نہ لے گڑوں کے بھی کان ہیں we had a real time ہم نے مزے اڑائے ہم شہانہ ڈھاٹ سے رہے penny of your thoughts آپ کیا سوچ رہے ہیں penny کا مطلب ہوتا ہے پیسہ یا سکھا turn on honest pens ادھر ادھر سے کچھ کمال ہے do penance توبہ کرنا penance کا مطلب ہوتا ہے توبہ یا پکارہ keep your packer up him not blood رکھو have patience with برداش کرو grease a person's palm رشوت دینا یا مٹھی گرم کرنا palm کا مطلب ہوتا ہے خجور یا اتھیلی grease کا مطلب ہوتا ہے چکنائی اتھیلی پر چکنائی لگانا یعنی کہ مٹھی گرم کرنا یا رشوت دینا he is not as black as he painted وہ اتنا برا نہیں جتنا ظاہر کیا جاتا ہے out upon you لے جاؤ دور رہو fly with the اور رات کو جاگنے کا عادی ہونا the black ox has fraud on his foot اس پر بڑھاپا آگیا ہے یا اسے مسئیبت نے آگے رہا ہے proud کا مطلب ہوتا ہے past یا past part thanks for watching اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے like کر دے share کر دے subscribe کر دے اور bell icon کے بٹن کو press کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے notification آپ کو مل سکیں see you till the next ویڈیو موسیقی